میرے لیڈر نواز شریف نے بھی کیا تھا جب میں نواز شریف صاحب سے ملنے گیا تھا اکانٹیمیلٹی کوڈ میں تو انہوں نے مجھے مبارک بات دیتی کہ کرتارپور صاحب کا لانگا کھلنا تھا ہم آپ کو اس کی مبارک بات دیتے ہیں کرتارپور صاحب وہاں پہ گنانک صاحب نے اپنے زندگی کے آخری اٹھارہ سال وہاں پہ قیام کیا وہاں پہ رہے اور پھر یہی وہ دھرتی جہاں پہ گنانک صاحب جوتی جوت سوائے وہ اس دنیا سے جہاں سے پردہ پوچھ ہوئے میرا کی جنم پاکستان کا ہے ننکانہ صاحب کا ہے جو گنانک پادشاہ کی جنم بھومی ہے میرا بھی وہیں پہ میں اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں بھاکشالی سمجھتا ہوں کہ میری بھی پیدائش وہاں کی ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام سکھ آپ نے کو بڑا خوش قسمت سمجھتی ہیں یہ وہ دھرتی جہاں سے سکھ مذہب کی بنیاد ہوئی جہاں پہ سکھ مذہب کا آغاز ہوا اور بہت سار رشتدار ہمارے نائنٹین فورٹی سیون میں پارٹیشن کے ٹائم یہاں سے مائگریڈ کر کے چلے گئے بھارت چلے گئے ابھی بہت سار رشتدار ایسے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ تو رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگوں نے فیصلہ کیا نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان رکنے کا اور اس وقت پاکستان میں قیام پیجے رہے اس فیصلے کو آج بھی ہم اون کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اس فیصلے کے ساتھ کھڑے اور اس فیصلے کے سرور کرتے ہیں کیونکہ اس دھرتی نے جو عزت دی ہے شاید یہ عزت دنیا کے کسی اور کونے میں نہ ملتی یہاں پہ جو پاکستان میں بستے والے ہمارے تمام پاکستانی بہن بھائی ہیں جس طرح کا پیار صدقار عزت دیتے ہیں اس کی مثال کئی نہیں ملتی اور رہی بات کرتارپر صاحب کی تو جو بھارتی چار کلومیٹر دور کھڑو کے کرتارپر صاحب کا نظارہ دیکھتے تھے لیکن وہ آ نہیں سکتے تھے درشن نہیں کر سکتے تھے متھا نہیں ٹیک سکتے تھے ان کی تکلیف کا اندازہ خود دگا سکتے کہ ان کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی جو چار کلومیٹر دور کھڑا ہو کے گردوار صاحب کے درشن تو کر رہے ہیں لیکن قریب آ کے متھا نہیں ٹیک سکتے تو یہ کرتارپر صاحب کلومیٹر کو کھلنا اور کلومیٹر کا بننا یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی جو ارداسے ہیں وہ قبول ہوئیں اور یہ پاکستانی انیشیٹر لیا ایک سال پہلے اور آج ہی کرتارپر صاحب ایک حقیقت کے روپ میں سامنے آ رہا جائے میں مرال خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے جو سکھ قوم کی جو ایک ڈیمانڈ تھی جو دیلینہ خواب تھا اس خواب کو شروندہ تعبیر کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کے وزیراعظم ہے وہ صرف پی ٹی ای کے وزیراعظم نہیں ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم ہے تو میں بی اے گا وزیراعظم ان کی ریگارڈ رسپیکٹ کرتا ہوں وہ نونڈ ممبر کو کرتارپر صاحب تشریف لارے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا ان کے لیے میری نیک طبنائے خواہشات ہیں کہ انہوں نے کرتارپر صاحب کا اتنا بڑا نیشیٹر لیا ہے تو یہ تو میرے لیڈر نواز شریف نے بھی کیا تھا جب میں نواز شریف صاحب سے ملنے کیا تھا اکاؤنٹیمیلٹی کوڈ پہ تو انہوں نے مجھے مبارک بات دیتی کہ کرتارپر صاحب کا لانگا کھل رہا تھا ہم آپ کو اس کی مبارک بات دیتے ہیں تو عمرال خات صاحب کے ساتھ میرے پلٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ایس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا نیشیٹر لیا اور یہ ایک شوٹا کام نہیں ہے جس سے قوم کے لیے وہ خدا ان کو اس کا حجر دے یہ لکیر ہمارا بورڈر ہے یہ ہماری شناخت ہے پاکستان ایک سوفرن کنٹری ہے ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس لکیر کو ختم کیا جائے ہاں اس لکیر کی وجہ سے جو دوریاں ہیں ہم ان دوری کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں ہم اختلافات کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنا چاہیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوئے گا کہ جب کشمیر میں جب پچھلی دنوں یہ امرجنسی نافذ کی گئی تو ہماری جو کشمیری بچیاں بھارت کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑتی تھی ہماری سکھ قوم کی نوجوانوں نے ان بچیوں کو وہاں سے ریسکیو کیا اپنی فیملیز کے ساتھ کشمیر میں چھوڑ کے آئے تو سکھ تو ہمیشہ سیوہ پہ بلیو کرتا ہے سکھ نے ہمیشہ سیوہ پہ کیونکہ گروہ سب کی طرف سے بیسیج ہمیں سیوہ کر دی گئے تو ہم نے کبھی لکیر ختم کرنے کی بات نہیں کی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس لکیر کی وجہ سے جو دوری ہیں ان دوری کو ختم کیا دیں